ایسی اللہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد حسان علیہ وسلم سیدیوز ورمی صاحب مزید ہے محمد شاکستان خاصمی صاحب جو اشی اللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیکھیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرغام راہ دائد دینی مذہبی شرعی فقہی سوالات و جوابات پر دونی پرغام ہے جس میں آپ ہم سے براہ راست بات کر سکتے ہیں کال کے ذریعے اس وقت آپ پر ٹیلیویزن سکین پر جو ٹیلی فون نمبرات دکھائے جائیں گے اس وقت آپ ہمیں کال کریں انشاءاللہ مفتی محمد شاکستان خاصمی صاحب آپ کے سوالات کی جوابات دیں گے اس وقت آپ ہم سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں اس وقت اپنے ٹیوی کی ٹیلیویزن کی آواز کو دھیمی کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک برابر پہنچ سکے ساتھی ہر وقت ہمیں آپ سے خواہش کر دیں کہ سوالات کو پہلے سے تیار رکھیں اور پہلے اپنا نام بتائیں اور کس مقام سے آپ کال کر رہے ہیں یہ بتائیں اور پھر اپنا سوال کو جدہ بیش کریں ایک بردہ آپ پھر مفتی محمد شاکستان خاصمی صاحب میں مشکور ہیں اور آپ کا استقبال کر دیتے ہیں دل سے کہ ہمارے پاس سٹیڈیوز میں وہ موجود ہیں ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے گزشتہ دو پروغاموں سے ہم گفتا ہو کر رہے تھے ماہ سفر کے تعلق سے بھی اور اس ماہ بھی ہم گفتا ہو کریں گے سفر کے مہینے کے تعلق سے کیونکہ ایک سفر کا مہینہ جیسا کے گزشتہ میں مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ سفر المظفر ہے اور مظفر اسے کہا گیا ہے کامیابی والا کامیابی والا مہینہ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے غلط فہمیاں خرافات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پائے جاتی ہیں اور اس میں کوئی اہم کام کرنا یا کوئی خوشی کے تقریب منافع کرنا اسے لوگ برحال ایک برائی تصور کرتے ہیں اس پر ہم گفتو کریں لیکن ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انہیں ہم پہلے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ پروگرام میں آپ کا خیر مخدم ہیں غالباً انور اقبال صاحب ہیں ہمارے ماشاء اللہ اسی طرح دعا انہوں نے یاد رکھیں ضرور انشاءاللہ پروگرام میں آپ کا خیر مخدم کرتے ہیں مہترم فرمائی جی ایک چیز یہ ہے کہ چار رکھت کی جو نماز سے دو رکھت پیادے میں آدمی پیٹھا ساتھ ہیں یاد کے بعد اگر ضرور شریف کے ساتھ سے آگے مہتر جاری ساتھ پر اور پھر یاد پڑا تو تیسی رکھت اور تیسی رکھت آدمی مکمل کر لیا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ خوشوزہ ہے آپ کے کسی سے ہم نے سنا تھا میرا سوا نہیں تھا کسی سائل کا تھا لیکن ہم تو اچھا لیا تو اس کو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تذکراتاں جو تذکراتاں نکلا کہ آپ نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہے کسی حالت میں اس کو چھوڑنا نہیں ہے نہ تم موت کلا جائیں گے پھر آپ کو پہشان کریں گے تو آپ کنٹینیو رکھئے لائف ٹائم کبھی آدمی کی مصرحیت ہے بلکل آپ یہ جانا چاہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے یا ہم کبھی اپنی سہورت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں اچھوڑ سکتے ہیں ماشاءاللہ انکر میں آپ کو میڈل ملنا چاہیے سمیلمنٹی کو اس سے پاس کرتے ہیں تو موک کی بات کو آپ بیچ میں بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جزاکہ اللہ اللہ اس طرح کا پرگام پیش کرنے والوں کو جو جواب دیتے ہیں جو نوہ انکر اور مفتی صاحب کو جی نوہ وال صاحب ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ برحال مفتی صاحب کی زیادہ سے زیادہ لوگ پرگام میں شامل ہوں اور پھر کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ناظرین کو بھی شامل کریں بہت شکریہ اچھے سوالات آپ نے کی ہیں ضرور ہم آپ کے سوال کو پرگام میں شامل کرتے ہیں بہت شکریہ پرگام میں شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کال اور صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میں نظام عباس سے نظام عباس سے حاجی صاحب غالباً جو بلکل 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 آپ آپ تو بس نہیں رہتا ہوں کا نور پر لگی جی آواز آپ لوگوں کی اتنی ابجانی بیچانی ہو گئی ہے جی حضی صاحب بغیر آفیت ہوں آپ فرمائیے کیا سوال ہے دیکھئے میں جہاں پر میں آپ کی پروگرام میں بات کرتے سمیں بتایا تھا کہ میں ایک ٹیچر ہوں جی تو میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں اس ادارے سے مسجد انخبال یعنی کہ کافی دور ہے جی تو سمجھے انخبال اگر وہاں نہ جاتے ہوئے اگر سمجھے سے اپنے نماز پڑھ لیں گے جمعہ کی تو کہیں جمعہ کی نماز کی شکل میں خوب اپل تو آدھا ہو جائے گی یعنی کہ زہر جی یعنی جمعہ کے دن آپ زہر پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ نہیں ہے سمجھ مسجد کتنی دور ہے آپ کے مدرس سے یا اسکول سے کلومیٹر آئے گا کلومیٹر سے تھوڑا بہت کام آئے گا لیکن اس کے علاوہ کیا ہے کبھی کبھی اسکارٹ نہیں ہوتا ہے میں ایک ہی مسلم ہوں میرے ساپ میں تو اس شکل میں ایسے تو میرے سوڈنٹ ہندو ہو کر بھی مجھے سپورٹ کرتا ہے جی جی ٹھیک ہے اگر اس اس طرح کے حال ہو تو اسے میں کیا کیا جانا بہتر ہے ضرور حضی صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے بہت بہت شکریہ مہتر پروہ میں شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کالر سب تمہارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم پروہ میں خیر مقدم ہے کون اور کہاں سے ہم مہتر پروہ سے بات کریں جی فرمائی کیا سوال ہے مولانا صاحب ہمارے ہماری داؤٹ ہے نماز میں جو ٹھتے رہتے ہیں فائر گیم کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ پائنچے رہتے ہیں اس کو ٹھول کر سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں جی نماز کے دوران کے ٹھتے ہیں اور صاحب ہماری داؤٹ ہے گھر میں کچھتے رہتے ہیں صاحب ہمارے خیر پر کرتے ہیں اور گھر میں جانا ہو جاتا ہم جانتے ہیں بہت شکریہ پروہ میں شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کال آج سکتا ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم غالباً یہ ہمارے نئی صاحب ہیں جی پتنا سے پروہ میں آپ کا بھی سربال ہوں انہیں صاحب فرمائی کیا سوال بہت بڑے ہیں اچھے ہیں نا جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں آپ بھی بیت کرتے ہیں بخیر دیو آفیت ہمارے تمام ناظرین فرمائیے نئی صاحب کیا سوال ہے جی جی سوال یہ تھا کہ کل جمعہ کی نماز میں ہمارے امام صاحب تقریر کر رہے تھے جی ایک اس سکت کا نام رحمان ہو جی تو اسے رحمان صاحب کر کے نہیں پکاری ہے جی جی عبدالرحمان صاحب کر کے پکاری ہے جی 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 تو یہ ہی جاننا چاہ رہے تھے دوسرا چیز ہے کہ اگر ہم مزید وغیرہ یا کہیں اگر پیسے دیتے ہیں تو اس میں یہ کہا دے کہ پورے خاندان اس پیسہ جو ہم دے رہا ہے اسے ہمیں پورے خاندان کو جو ہے سوا ملے یا نام بھائی نام کر کے ہم کو بولنا ہوگا جی تو یہ ہی جاننا چاہ رہے ٹھیک ہے نین صاحب ضرور پروگرام دیکھتے رہی راہت ہے آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں ایک اور کالرس ہوں تو ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم والیکم السلام پروگام میں آپ کا خیر مخدم ہے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اپنی ٹی وی کی آواز کو کم کر دیجئے اللہ سر جی پروگام میں خیر مخدم ہے اپنی ٹی وی کی آواز کو دیمیا کر دیجئے کم کر دیجئے اور آپ اپنا نام بتائیں کہاں سے کال کر رہے ہیں نمس کارم سر جی نمس کارم فرمائیے کیا سوال ہے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اپنی ٹی وی کی آواز کو دیمی کر دیجئے جی وی کی نام بتائی شاید آواز ہم آپ کی ہم تک برابر نہیں پہنچ رہی ہے آواز جی جی آواز آ رہی ہے آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو کم کر دیجئے ٹی وی کیا سوال ہے جی فرمائیے کیا سوال ہے ٹی وی نائز ٹی وی کیا سوال ہے لیکن اس کے باوجود بھی دستربنس ہو رہا ہے اگر آپ آواز کم کر دیں تو بہتر ہے فرمائی کیا سوال شاید کوئی غیر مسلم صاحب تھے لیکن آواز گیل پر نہیں پہنچ سکتی ہے برحال مجھے برسا کے پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ سفر کے ماہ سفر میں جو عام طور پر لوگوں کے خیالات ہیں کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے منحوس اس میں تواریقیں ہیں تو کیا یہ بات سہی ہے عرب کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا نبی علیہ السلام نے بازابطہ رب فرمایا اور تردید فرمیے کہ اللہ سفرہ کہ سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ سمجھنا کہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی تاریخ آتی ہے جس تاریخ میں عبائیں بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس دن کوئی مخصوص کام کرنا چاہیے جیسے کہ بعض علاقوں میں تیرہ تیزی کے نام سے بعض تواریخ مشہور ہیں اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے سفر کے مہینے میں کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے نحوست تو ہمارے بدعمالیوں میں ہے کہ جس دن ہم گناہ کرے وہ دن ہمارے لئے منحوس جس رات میں ہم گناہ کرے وہ رات ہمارے لئے منحوس ہے اس لئے اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی دن کو کسی تاریخ کو یا کسی ساتھ یا کسی گھڑی کو منحوس سمجھا جائے اس لئے جو لوگ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں جو موحید ہیں توحید کے وحدانیت کے قائل ہیں وہ لوگ ایسے عقائد نہیں رکھتے ہیں اور نہیں رکھنا چاہیے بٹنا سینور اقبال صاحب نے سوال کیا ہم سب کے چار رکعات واری نماز میں دو رکعات کے بعد خائدے میں اگر ہم تحیات کے بعد درودہ شریف شروع کر دیں اور کچھ جملے پڑھنے کے بعد ہمیں یاد آئیں تو کیا اس پر ہمیں سجدے سہو کرنا ہوگا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا درودہ شریف اگر ہم نے شروع کر دیا ہے تو کیا پہلے ہم اسے مکمل لفتتام اس کا ختم کریں گے یا پھر جب بھی یاد آئے وہاں سے پھر ہم تیسری رکعات کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے قائدے علمے یعنی دو رکعات پڑھنے کے بعد جو تحیات بیٹھتے ہیں تحیات پڑھ لینے کے بعد فوری ٹھرنا یہ واجب ہے اور اگر کوئی شخص بھول کر درودہ شریف پڑھنا شروع کر دیا اللہم شلی علی محمد وعالی علی محمد وعالی علی محمد اگر پہنچ گیا اس کے بعد اس کو یاد آیا تو پھر اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ سجدہ سہو کرے تو عالی محمد پڑھ لیا یا مکمل درودہ شریف پڑھ لیا دونوں صورتوں میں اس کے لئے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا لیکن اگر کسی نے اللہم شلی علی محمد پڑھا جب تک تو اس کو یاد آ گیا اور وہ ٹھر گیا تو اسی صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے ایک اور سالم کا یہ ہے کہ اس سے پہلے پروگرام سے کچھ وظیفے کچھ بتائے گیا اور اس کا ہمارے انوار اقبال صاحب بھی احتمام کر رہے ہیں تو کیا جو وظیفے جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس کا کنٹینیوشن رکھنا ضروری ہوتا ہے اجیسا کہ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے یا خوف ہوتا ہے کہ اگر درمیان سے ہم اس وظیفے کو چھوڑ دیں گے دعاوں کا پڑھنا یا جو بھی آیتیں اپنی تجویس کی تھی تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا ایسا ضروری ہے کہ ان کو کنٹینیوشن میں رکھ رکھ رہے ہیں وظائف اور ذکر و اذکار کسرس سے کرنا بہتر ہے لیکن کبھی اگر حالات نہ ہو کوئی مجبوری ہو بہت زیادہ مشغولیت اور مصروفیت ہو تو اس کو ترک کیا جا سکتا ہے اس کوئی پابندی کوئی لازم و ضروری نہیں ہے لیکن معاملات کو ترک نہیں کرنا چاہئے انسان ناشتہ کو نہیں چھوڑتا ہے کبھی کھانا کو نہیں چھوڑتا ہے نیت کو نہیں چھوڑتا ہے یعنی ناشتے کی قربانی نہیں دیتا کھانے کی قربانی نہیں دیتا نیت کی قربانی نہیں دیتا لیکن ذکر کی وظیفے کی اور معاملات کی قربانی کر دے یہ مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے معاملات کو پورا کرنا چاہئے لیکن کبھی اگر کوئی مجبوری ہو اور مجبوری کو جیسے چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ فرض نماز کی طرح کوئی فرض نہیں ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہوگا بلکہ وقت ضرورت اس کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن حد تل امکان کوشش یہ کی جائے کہ معاملات ترک نہ ہو نظام آباد سے حاجی صاحب نے فون کیا تھا ان کا سوالی ہے تھا وہ ایک مدرسے میں ٹیچر ہیں اور وہاں سے مجزد ایک کلومیٹر دور ہے تو کیا نماز جمعہ کے لیے ایسی صورت میں کوئی راحت مل سکتی ہے کہ وہیں پر نماز زہر پڑھیں ٹھیک ہے نماز جمعہ کے دن مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے لیکن کوئی مجبوری ہو مثلا آپ کے ساتھ تو ایک فطری مجبوری ہے کہ اگر کوئی آپ کو لے کے جانے والا نہ ہو اور آپ تنہے تنہا نہ جا سکتے ہو تو اسی صورت میں آپ کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ وہیں پر زہر کی نماز پڑھ لیں البتہ جمعہ کی نماز تنہا نہیں پڑھ سکتے ہیں محبوب نگر سے ہماری بہن سوال کیا ہے کہ کیا نماز کے دوران یعنی نماز پڑھتے بخت کیا خواتین کے لیے ٹکنوں کا چھپانا ضروری ہے ٹکنیں دیکھ سکتے ہیں یا پھر اہن سے اوپر بھی کیا جا سکتے ہیں خواتین نماز میں چہرہ کو ہتھیلی کو اور اپنے پیر کو کھول سکتی ہے اور پیر کھل گئے تو نماز میں کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن بہر صورت ٹکنے تک کپڑا ہونا چاہیے ٹکنے سے نیچے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور پھوہ بہت اگر اوپر ہے تو کوئی حرد نہیں ہے لیکن عورتوں کا جو لباس ہو چاہے وہ شلوار ہو یا اس کی ساری ہو وہ بہر صورت ٹکنے سے نیچے ہونا یہ زیادہ مسنون بھی ہے پسندیدہ بھی ہے اور اس میں زیادہ سطر بھی ہے اکثر ناظرین کے سوالات سہتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت کی کمی دیکھی جاری ہے تناؤ کا ماحول رہتا ہے کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے ان چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے تناؤ کو دور کیا جا سکتا ہے خیر و برکت بڑھا ہی جا سکتا ہے دیکھئے پہلی بات یاد رکھئے کہ خیر و برکت خیر و برکت والے آمال سے پیدا ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی چوبیس گھنٹے اپنے گھروں میں ٹی وی کو آن رکھے اور یہ سمجھے کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت آسمان سے نازل ہوگی تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے گھروں میں ٹی وی کا ماحول ہے سریل کا ماحول ہے نماز چھوڑنے کا ماحول ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس گھر میں برکت آئے گی کیسے برکت تو برکت والے آمال سے آتے ہیں گھر کے سارے لوگ نماز پڑھے قرآن کی تلاوت ہو ذکر و اذکار ہو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو تو اس گھر میں برکت ہوگی جب یہ ساری چیزیں گھروں میں نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سے بات برکت کیسے آتی ہے آج صبح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ اہم ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جس میں برکت ہی برکت ہے لیکن مسلم محنوں میں اگر آپ صبح کے وقت لے جائیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ شہر خموشہ میں اسے قبرستان سے آپ گزر رہے ہیں کہیں خراتے کی آواز تو آئے گی لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں نہیں آئیں گی تو ظاہر سے بات بھرکت کیسے آئے گی اس لئے آپ اپنے گھروں کو قرآن کریم کے ذریعے ذکروازکار کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے نماز کے ذریعے سے آباد کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت ہوگی ناظرینے کالرس فون لائنگ پر ہمارے ساتھ ہی میں پرغام میں شامل کرتے ہیں سلام علیکم باریکم صاحب جی پرغام میں چاہم جی میں شہاب الدین صاحب فرمائی کیا سوال ہے دو سوال ہے میرے پیدا سوال یہ ہے کہ اگر سجدہ صاحب ہمیں پرغام آپ کے لئے منصف کشمیر کشمیر میں رونما ہونے والے تازہ ترین واقعات آنے والے کل کے لئے تلاش انصاف کی دیکھئے منصف کشمیر روزانہ شام سارے ساتھ بجے صرف اور صرف منصف ٹیوی پر ہندوستان کی آزادی کے سن سن سال کے بعد بھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا تبخہ اور تعلیمی آفتہ ہے نہ کسی پروپر رائٹس کے اگر کوئی تھرڈ پارٹی آپ کے پاس گھر پہ آکا مضاخلت کرتا ہے تو ایٹویل بی ٹریٹیٹیٹ از انٹرپیرنس انٹو رائٹ آف انجوائمنٹ پیسپول انجوائمنٹ اکشن کے مطالق ان لوگوں کو جو ارش کیا جاتا ہے اٹھار کیا جاتا ہے تو جو کس خوابانی چپیٹیٹ کو ارش کیا جاتا ہے لوکل پولس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں کسی ایسے سخت کو پکڑے یا کچھ لوگوں کو پکڑے تو اس کی جامع تلاش لی جائے اور اس کی جامع تلاشی اس کی جلدہ کا آپ کی سرکی یا مجیسٹیٹ کی موجود دیگا لی جائے پٹک ڈرگز این ٹائکوٹوپک سرکٹنس ایک جو ہے یہ انٹین ایٹی پائی میں انیکٹ وار اور اس کی جو ابجکس ان سٹیٹمنٹس اس کا جو پرائیم ریزن فور اچھ انیکٹمنٹ وار تو کنٹرل دمینس او ڈرگ پیڑلی بچوں کو مسجد میں لانے کا طریقہ اور پھر جب اگر مسجد میں وہ آ جائیں تو پھر کس طریقے سے وہ صفوں میں ٹھہرے ہیں اور کس طریقے سے آداب مسجد کے آداب کا پاس اگر حضر رکھے ہیں مثلا یہ ہے کہ وہ چار پانس سال تک جب عمر ہو جائے تو بچوں کو مسجد نہ لائے جائے جب بچہ چھ سال اور سات سال کا ہو جائے تو پھر اس کو بازابتہ مسجد لائے جائے عشان کے بعد صلاة التوبہ اور صلاة الحاجات پڑھتی ہیں دو دو رکعت نماز تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے درست طریقہ ہے برزانہ صلاة التوبہ اور دو رکعت صلاة الحاجات پڑھنی چاہیے صل اللہ علیہی یہ صلاة و سلم اس میں سلام ہے تو پہلے میں صلاة ہے دوسرے میں سلام ہے تو صل اللہ علیہ وسلم کو آپ آسانی سے بہت زیادہ مقدار میں پڑھ سکتے ہیں اور اس میں صلاة اور درود اور سلام دونوں آ گیا جی مہترم بتائیں کہاں سے کال کر رہے ہیں میرا نام علی عمران ہے میں رانچی سے بول رہا ہوں چھار کھنٹ سے علی عمران صاحب فرمائیے کیا سوال میرا سوال یہ ہے کہ نماز اگر گلتی سے چھوٹ گیا تو کیا اتنے گلتی ہو نماز ہی بننے کے لئے اگر کوئی دعا ہو تو بتائیے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن سمجھئے کہ پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں کبھی پڑھیں کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی ایسا ان کا معاملہ ہے لیکن برحال خواہش تو دل میں ہے کہ بچوں کی شرارت بھی چھوٹ جائے اور یہ بھی نماز ہی بن جائے قیامت کرن اسلام علیکم ناظرین مقفے کے بعد آپ کا خیر مہتم ہے مقفے میں جانے سے قبل ہم نے نعیم صاحب نے ہم سے کوئی سوالات کیے تھے دونوں سوالات کو شامل کرتے ہیں پتنا سے نعیم صاحب کا سوال تھا کہ کل زمع کے مقفے پر وہاں مزد کی خطیب میں کہا کہ جس شخص کا نام عبد الرحمن ہو عبداللہ ہو عبد الرحیم ہو ایسے شخص کو رحمان اور رحیم کے نام اس نے ہی پکارا جانا چاہیے عبد کے نام سے پکارنا چاہیے کیا یہ صحیح ہے چند ناموں میں بغیر آپ کے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسمہ ایسے ہیں جو بندوں کے درمیان میں مشرق ہے یعنی اس کا اطلاق بندوں پر بھی کیا جا سکتا ہے ان ناموں میں تو عبد اگر نہ لگائے جائے تو چل سکتا ہے لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے جیسے کہ رحمان ہیں غفار ہے ستار ہے جببار ہے قہار ہے حنان ہے یہ اس طرح کے جو اسمہ ہیں وہ اللہ کے لئے خاص ہیں ان کے سر آپ کے استعمال کرنا یہ قطن درست نہیں ہے البتہ بعض اسمہ ایسے ہیں جو بندوں کے درمیان میں مشرق ہیں یعنی اس کا اطلاق بندوں پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ رحیم ہے خود نبی علیہ السلام کے بارے میں روف الرحیم کہا گیا کریم ہے تو اگر کسی کا نام رحیم ہو تو عبد الرحیم ہو تو رحیم کہا سکتے ہیں عبد القریم ہو تو کریم کہا سکتے ہیں لیکن کسی کا نام عبدالغفار ہو تو اس کو غفار نہیں کہا سکتے ہیں عبدالجببار ہو تو جببار نہیں کہا سکتے ہیں عبد الرحمن ہو تو اس کو رحمان نہیں کہا سکتے ہیں ایک اور سوال یہ ہے نعیم صاحب کا علیکم سے پہلے کالر ہمارے ساتھ سے اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہمارے شیخ داؤت بات کر رہا ہوں شیخ داؤت صاحب کہاں سے میں روپ نگر سے جی داؤت صاحب فرمائی کیا سوال تم صحیح ہے میں کچھ بھی کام سن ساؤں تو بندہ نہیں ہے اس کے لیے کچھ پڑھنا کرنا کچھ بندہ بندہ کچھ بھی کام میں پہنچوں گا اسے کرنے جاؤں گا تو بیٹھے ہی جاتا ہے آگی لیہ ٹھیک ہے ملو اینشاء اللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں ایک اور کالورٹ صاحب تمہارے ساتھ ہیں اسلام علیکم محمد علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فرمائی کیا سوال علیہ السلام میرے دو سوال ہیں پہلے سوال ہیں جیسے چکنے کے جنٹ کے لیے چکنے کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے جی جیسے ہم پجاما یا پینٹے ہیں تو وہ تو ٹکنے کے اوپر ہم کر رہتے ہیں لیکن ساں تو جیسے موجے پینٹے ہیں تو اس سے بھی ٹکنے تھک جاتے ہیں کیا یہ اس طرح پینٹ سکتے ہیں کیا دوسرا سوال ہے کہ جیسے بچے پیدا ہوتا ہے تو کام میں بچے کے کام میں آزام دینے کی قادرت ہے وہ اس طرح کا کرنا ضروری ہے کیا ٹھیک ہے دوسری اسی میں یہ ہے کہ جیسے بچے کا نام ہم بچے پیدا ہونے کی ککنے دین کے اندر رکھنا چاہے ٹھیک ہے شریف آپ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں بہتا شکریہ پوامش شامل ہونے کال کرنے کا شیخ داؤد صاحب نے مہود نگر سے سوال کیا ہے اس سے پہلے کالر ہیں ہونے پوامش شامل کر لیں گے اسلام علیکم آہ ملکہ ہرbleeped Якہ نے آہ لاسلوں کا آج لیے کپڑا کردہ سوال کیگر سوال کی رہا ہے اس نے پیدا ہونے دین کے لیے کپڑایاں خل کر رکھ سکتا ہے ایک اور مرتبہ صاحب میں موزیسے دیں اپنے اپنے یٹی وی کیا یہ ہے اپنے لوگ سوال کیا ٹھیک ہے کرم چلویک ہے آج ولیے اپنی اپنے بننے ایک لےacher سکتا ہوں کوئی کپڑا کرے سوال کیا ہے شغط کرنے لئے years new ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کو ہمیں شامل ہونے کال کر دیتا شیخ دعوت صاحب مہمونگر سے سوال کیا ہے ہم نے کہ کام بنتا نہیں ہے بہت ساتھ بار یہ ہوتا ہے کہ وہ درد سمجھئے کہ نوکری کے لئے جا رہے ہیں کہیں کوئی اگزام کے لئے جا رہے ہیں یا کوئی بھی برحال کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رچنے رکاوٹیں آتی ہیں کوئی لوگ اس سے پڑے پریشان ہوئے ہیں اور اسی کوئی انہوں نے اس الفاظ میں کہا ہے کہ کام بنتا نہیں ہے دیکھیں کام نہیں بنتا ہے تو جو کام بنا سکتا ہے اس کے دروازے پہ چلے جائیے اس کا دروازہ کھٹ کھٹائیے اور اس سے درخواست کیجئے کہ میرا کام نہیں بن رہا ہے کام بن جائے گا اور کام بنانے والے ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آپ اللہ کے دروازے کو کھٹ کھٹائیے اللہ تعالیٰ سے آپ درخواست کیجئے یعنی اللہ تعالیٰ سے اب دعا کیجئے یہ بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر کوئی آدمی جائے اللہ تعالیٰ سے اپنے مشکلات کو دور کرنے کی دعائیں کرے اپنے مشکلات کو سامنے رکھے اللہ تعالیٰ سے مانگے یہ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں کہ انسان دو رکات نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے اور جب تک نہ ملے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے مانتا رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ ضرور دے گا اگر آپ کوئی ذکر کرنا ہی چاہتے ہیں حسبن اللہ نعم الوکیل اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے بہترین مددگار ہے بہترین کارساز ہے میرے کاموں کو بنانے والا ہے حسبن اللہ نعم الوکیل ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھئے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھئے پھر ایک سو گیارہ مرتبہ ذکر کیجئے پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھئے اس کے بعد دس منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے محمد علیہ صاحب نے دہلی سے دو سوالات کی ہیں کہ کیا نماز کے وقت میں یا عام حالات میں بھی ٹکنوں سے اوپر لباس کر رہنا ضروری ہے اور نماز میں جیسا کہ ٹکنوں کے اوپر اگر پیجاما ہو یا پائنٹ ہو تو لوگوں سے موڑ کر اوپر کر لیتے ہیں لیکن کیا سوکس کے بارے میں یا موزوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے ٹکنے سے نیچے شلوار لنگی اور پہنٹ لٹکانے کا لٹکانے کی ممانعت ہے موزہ تو پہنائی جاتا ہے ٹکنے کے اوپر تو موزہ پہننے میں کوئی حرض نہیں ہے ٹکنہ چھپانا شلوار کے ذریعے پہنٹ کے ذریعے لنگی کے ذریعے یہ مقروح ہے یہ متکبرین لوگ کی علامت ہے اور جو لوگ تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ان لوگ کی علامت ہوتی ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا لیکن موزہ پہنے میں پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں سمجھ جاتی ہے اور موزہ تو پہنائی جاتا ہے پہر میں ٹکنے کو چھپانے کے لئے اس لئے موزہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے عام طور پر جو ٹکنوں کے اوپر لباس پہنے کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بادشاہوں کے دور میں بہت لمبے لباس ہوا کرتے تھے جسے لوگ پیچھے سے پکڑ کر چلا کرتے تھے یہ وہ زمانے کی بات ہے جب اس وقت فقر اسے سمجھا جاتا لیکن آج اگر ہمارا پینٹ تھوڑا سا ٹکنے سے نیچے ہو تو اسے بعض ذرات کہتے ہیں کہ کوئی خابل ملامت بات نہیں ہے لیکن دوسرے طرف کچھ لوگ اتنے شدید ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ نئی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اگر ٹکنوں سے نیچے لباس ہوگا تو وہ حصہ جو ہے عذاب پر ہوگا اور وہ آگ میں جلائے جائے گا جہاں تک بات بادشاہوں کے زمانے کہ آپ کپڑا ہے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیچھے سے آدمی پکڑ کے لے آتے تھے تو وہ تو ٹکنوں سے نہیں بلکہ وہ آدمی کا ڈبل ہوتا تھا مسئلہ وہاں پہ نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ عام طور سے ٹکنوں کے نیچے ایگامہ یا اس طرح سے شلوار کا لٹکانا یہ اس زمانے میں تکبر کرنے والوں کی علامت سمجھی جاتی تھی اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ تکنے سے نیچے رکھتے تھے اپنی بڑائی اور عظمت کو بتانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اور چونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بلکہ بہت واضح ہے اور بہت سخت ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو بہر صورت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے علیہ صاحب کا ایک اور سوال یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد لڑکا ہوئی اڑکی ہوئی کان میں جو ازان دی جاتی ہے کیا ازان دینا ضروری ہے سنت ہے نفیل ہے تیکھیں کان دے کان میں آزان کی جو بات ہے یہ عادت نہیں ہے یہ سنت ہے عادت میں اور سنت میں فرق ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک رسم رواز کے طرح ایسا ہوتا ہے بلکہ بزابطہ مسنون ہے نبی علیہ السلام علیہ السلام حضرت حسن حسین کے کان میں بزابطہ آزان دی تھی اور یہ آزان دینا تحقیقت اس بچوں کو یہ بتانا ہے یعنی اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدائیں اس کے کان میں پہنچانی ہے یہ آواز پہنچانی ہے کہ تم ایک مسلمان ہو تمہارا ایک اللہ ہے اور تمہارے پاس نبی ہے اور تم کو گویا کے توحید اور رسالت کی پہلے تعلیم دی جاتی ہے اس کے کان میں اس آواز کو پہنچا کر تو یہ کان میں آزان دینا یہ مسنون ہے اور نبی علیہ السلام کا تریخہ رہا ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے کتنی دنوں بعد اس کا نام رکھا جا سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد کہ نام کیا رکھا جائے اور پھر بھاگتے پھرتے ہیں مفتیوں کے پاس علماء کے پاس یا پھر کتابوں کی دکانوں پر کیا یہ ولادت سے خبل نام تجویز نہیں کی جا سکتے ایک اگر لڑکا ہو تو یہ رکھیں گے اور لڑکی ہو تو یہ رکھیں گے نو مہینے کا وقت ہوتا ہے مسئلہ ولادت سے پہلے ہی رہ سکتے ہیں اور لڑکا کے بالے ہونے تک بھی رکھ سکتے ہیں یہ پریشان ہونا یہ تو رسم الیواز کی وجہ سے ہے اور آز کل تو لوگ کو ایک دھن سوارت بلکہ نیا نام ہونا چاہیے ایسا نام ہونا چاہیے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رکھا ہو تو زہر سوارت ایسا نام کہاں ملے گا کہ کسی پورے معاشرے میں سماج میں کہیں بھی کسی کا نام نہ ہو تو یہ نئے نام رکھنے کے چکر کا جو رواد چل پڑا ہے یہ انتہائے غلط بات ہے دیکھئے نام امبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے نئے نام کے چکر میں پتہ نہ بعض لوگ تو عیسائیوں کے نام رکھ دیتے ہیں یہودیوں کے نام رکھ دیتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ایسے نام بھی رکھ لیتے ہیں تو نام آپ بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی سوچ لے ورنہ سات دن کے اندر اندر جب آپ بقی کر کر رہے ہیں ساتھ و دین تو اس سے پہلے اگر نام مل جائے تو بہت بہتر ہے ایک اور کالر نے ہمیں سوال کی حافظ صاحب کی کیا انسان مرنے سے پہلے اپنے کفن کے لیے کوئی کپڑا مختص کر پڑا سکتا ہے کہ اگر میری وفات ہو جائے تو اس کپڑے میں مجھے کفن آ جائے دیکھئے کفن کی تیاری سے پہلے پہلے جو ہم بات یہ ہے کہ وہ قبر کی اور محشر اور میزان اور پلسرات پر کے لیے عامال کی تیاری کی جائے کفن تو کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا لیکن عامال میں اگر کمی اور ذاتی ہو تو کوئی دینے والا نہیں ہے تو جو ضروری کام ہے اس کو زیادہ کرنا چاہیے بنسبت اپنے کفن اور اپنے قبر کی فکر اور جنازہ کون پڑھائے گا نہلائے گا کون دھلائے گا کون اور کس کپڑے میں ہم کو کفن دیا جائے یہ سارے فکر کرنے کے بجائے انسان زیادہ سے زیادہ عامال کرے اور زیادہ سے زیادہ عامال کو اپنے نام عامال میں بھیجنے کی کوشش کریں اس لئے کہ نجات تو عمل سالح اور عقید سالح کی بنیاد پر ملنے والی ہے کفن اور قبر کی بنیاد پر جنازہ پڑھانے کی بنیاد پر نہیں اس لئے زیادہ سے عامل سالح اور عقید سالح کی کوشش کرنے چاہیے جہاں تک مسئلہ پہلے سے کفن تیار کر کر رکھنا ہے تو اس کی گنجائش ہے تو کوئی آدمی اپنے لئے کپڑے کو مختص کر دے کہ میں مر جاؤں گا تو یہ کپڑے میں مجھے کفن دیا جائے گا اس کی گنجائش ضرور ہے لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کا انتظام کرنا خود جائے اس آدمی کے لئے بھی ضروری نہیں ہے ایک کالر سختون لائن کو ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام پرگوام میں خیر مقدم ہیں کون صاحب کہاں سے یہ حاشم بولا ہوں دلی ہے حاشم صاحب فرمائی کیا سوال ہے میرا سوال یہ تھا ابھی آپ نے بتایا کہ کٹرے سے نیچے کپڑا بہننا جائز نہیں ہے میں نے پاکستان کا پرگوام دیکھا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے کپڑے نیچے ہیں اور آپ میں غروریت یا تقبر واقعی علامت نہیں ہیں تو آپ نیچے تک رکھ سکتے ہیں اور اگر اگر اوپر موڑ لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی میں نے پاکستان کا پرگوام دیکھا موڑ لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی اور دوسرا میں نے کہا تھا میرے بدیلے کا نام ہے محمد باسد محمد باسد کیونکہ اللہ کا نام ہے تو محمد باسد پر لوگ کہتے ہیں کہ عبدالباسد ہونا چاہیے جی ٹھیک تو لڑا ساری یہ بھی بتاتیے کہ اس میں کوئی شرعہ خودل تو نہیں ہے ٹھیک انشاءاللہ آپ کا سوال کو شامل کرتے ہیں بہت شکریہ محترم پرگام شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کال ایٹس ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی پرگام میں خیر منگو ہیں کون صاحب کہاں سے جی فرمائی ارشاہ میرے سامنے کان پوچھتے ہو سراؤں جی فرمائی ارشاہ سر میں پوچھتا ہے یہ تاراہوں کے مطلب چاہتے سوچتے ہیں ہم تو مطلب ہر آیت سے ہر آیت سے ہر آیت سے بگر آبار آپ کی آواز بہت دھیمی آرہی ہے اپنی آواز کو تھوڑا سبنا جی ہم یہ کہنا ہے جب دوتے ہیں مطلب اس طریقے پر کتل دوتے ہیں جی مگر سپنا میں کبھی کتنے ہم یہ دیکھتے ہیں مطلب میرا گھر مطلب پیار ہو رہا ہے اور دوسری مطلب گھر میں ہم جانے سے سہلے مطلب اس کی طریقے اس میں مطلب ہم کو بٹو ہو رہا ہے تو اس کی نامت کیا جرا اس کی جانکاری بٹو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم السلام جی پبا میں خیر مقدم ہے کون صاحب کہاں سوال کریں جی میں آگرہ سے بول رہا ہوں وہاب الدین آگرہ سے وہاب الدین صاحب فرمائی ہے کیا سوال ہے وہاب صاحب جی میرا میرے کوئی سوال ہے میرا سوال تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے مطلب کوئی مصیبت یا پریخانی کی وئے سے کوئی جانور جوا کرے اللہ کے ناہم سے اس میں ان لوگوں کو کھانا درست ہے کیا وہ پڑھوٹی کھا سکتے ہیں جو کہ مدیم بردی ہوتے ہیں محلنا اپنا جانا قریب اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مکتی صاحب سے ایک مطلب معلوم کرنا کہ کوئی سخت مسلمان ہے وہ اور اپنی ہاتھ سالی جو کہ اس کی بیوی کی بہن ہے اس کے ساتھ میں اگر اس نے جنا کیا ہے یا کرتا آئے بیوی سے اس کا نکہ جوڑے آئے گا ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے دن سوال کو شامل کرتے ہیں بہت شکریہ مطلب پرگام شامل نے کال کرنے کا سلام علیکم علیکم وآلیکم السلام پرگام میں آپ کا خیر مہتم ہے کون صاحب کہ سلام مہتم لکھنو سے فرمائی مہتم کیا سوال ہے جی لکھنو جی حیفائی بات سوال علیکم وآلیکم السلام فرمائی کیا سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ میری چھوڑی بہن ہے ان کے سوال کی دکال ہو پیدا ساپ نکلتا ہے اس کے گھر میں اس کے بارے بتا دیجئے مولانا جا ایک اور مرتبہ سوال کو دھو رہے ہیں آپ ایک اور مرتبہ سوال دھو رہے ہیں میری بہن ہے جی ان کے ساہر ختم ہو گئے وہ اس جب میں بیٹھی ہے وہ خواب میں ساپ دیکھتی ہے اور دوسرے تیسرے دن ان کے گھر میں ساپ نکلتا ہے کالر ساپ کون سے اس کا رنگ بتا سکتی ہے آپ کس کالر کا ساپ ہے ساپ وائد رنگ کا رہتا ہے کبھی کالر رہتا ہے کبھی جس قبلہ رہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 تعلق سے جانے بہت شکریہ ہمیں میں یہ سوال کھانا چاہ رہی جیسے آماد ہے اور وہ ناراض تھے ہم ان کو پیسے راج کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس تعلق سے انتے صاحب سے بہت شکریہ پرگرام شامل ہونے کال کرنے کرنے خاشم صاحب نے دہلی سے سوال کیا صاحب ابھی ٹکھنے سے اوپر لباس کا رکھا جا سکتا ہے یا نماز میں کیا کریں کیا نماز پرتے وقت ہم اگر ٹکھنے سے اوپر ہیں ٹکھنے سے نیچے ہمارا لباس پینک ہو پیجام ہو تو ایسے مول کر اوپر کیا جا سکتا ہے آپ کہنا یہ ہے کہ آپ نے کسی پروگرام میں سنا ہے کہ وہ ٹکھنے کے نیچے رکھنے کا جو معاملہ تھا وہ پرانی بات تھی اب اس کا ضروری نہیں ہے اور پھر اب اگر ٹکھنے سے نیچے کسی کا پیجام ہے اور خاص طور تو نماز کے وقت مورتا ہے تو اس نماز درست نہیں ہوتی کسی نے بتایا ہے دیکھئے ٹکھنے کے نیچے شلوار کو پیجام یا پینٹ کو لٹنانا مکروہ تحریمی ہے انہیں حرام کے قریب قریب درہا مسئلہ کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے اس لئے ہم لٹکا سکتے ہیں یہ تکبر ایک عمر باطنی چیز ہے ہم کیسے جانیں گے ہر آدمی کہے گا میرے اندر تکبر نہیں ہے ہر آدمی کہے گا میرے لہٰذا آپ کوئی آدمی ٹکنے کے نیچے پیجام لٹکا رہا ہے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم ٹکنے کے اوپر پیجام اوپر کر لو اس لئے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے وہ یہ کہے گا میرے اندر تکبر نہیں ہے تو ظاہر سے بعد پھر اس حدیث پر عمل کرنے کا کوئی مطلبی نہیں ہوگا ہر آدمی یہی کہے گا کہ تکبر نہیں ہے تکبر کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے آپ صلی اللہ بتایا کہ یہ متکبرین کی علامت ہے کہ ہمیں تو کسی ظالم فاسق اور فاجر اور گنہگار شخص کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی ہے اس لئے بہت صورت اس میں جو صحیح بات یہ ہے اور صحیح فیصلہ جو وقعہ کا ہے وہ یہ ہے کہ ٹکھنے کے اوپر ہی پیجامہ کو رکھا جائے اور جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر اس کو کوئی آدمی مول رہا ہے تو نماز کے فاسد ہونے کی بات نماز کے فاسد انہیں کیا سوال ہوتا ہے اگر کوئی آدمی ٹکھنہ سے اوپر رکھ رہا ہے یا ٹکھنہ سے نیچے رکھ رہا ہے دونوں صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی نماز کے فاسد ہونے کی بات یہ تو محل غور ہے یہ قابل غور ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کپڑا موئے کے نماز پڑے تو اس کے نماز فاسد ہو جائے گی زیادہ زیادہ کہا جائے سکتے ہیں بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے کراہت آئے گی یہ بات تو صحیح ہو سکتی ہے نماز کو فاسد خوار دینا یہ خطن درست نہیں ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ نام کے ساب محمد باسد ہو تو ایسے میں کیا ان کا نام تبدیل کرنا ضروری ہو جائے گا ایک اور جس ہمارے آگرہ سے وہاب الدین صاحب میں ان کا نام ہے وہاب اللہ کا نام ہے تو وہاب دین صحیح ہوگا اور عبد الباسد کے بارے میں نے اسے پہلے ارز کیا تھا کہ بعض اسمہ سے ہیں جس کا اطلاق اللہ پر ہو سکتا ہے بندوں پر بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پہ عبد کا لگانا ضروری نہیں ہے مثلا باسد کا جو لفظ ہے وہ اس کا لفظی ترزمے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس لئے عبد الباسد رکھے تو بہت بہت ہے لیکن اگر عبد نہ لگائے تو اس کی بھی منجائش ہے ایک اور سا شاہ صاحب نے کانکھوٹ سے سوال کیا ہے کہ وہ سوتے وقت حالانکہ درود شریف اور دیگر اسکار پڑھ کر دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں اس کے باوجود انہیں بعض خواب پریشان کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کچھ کھر کی تعمیر ہو رہی ہے برحال کوئی پریشانی اختلا ہیں ایسے میں کیا کیا چاہے خواب کانا یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں اور بڑی بات نہیں خواب کو خواب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خواب ہے یعنی اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہو کوئی ضروری کرتے ہیں وہ پڑھتے رہیے اور خواب سے زیادہ پریشان مت ہوئیے آگرہ سے کالر بہاب دین صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی نے منت مانگی ہے کہ اس کی مسئل دور ہو جائے تو اللہ کی راہ میں ایک حربانی پیش کرے گا اور اگر اس نے جانور کو زبا کیا تو اب جانور کو اپنے پڑوسی وں کو کیا کھلا سکتے ہیں جن میں متوسط طبقے کے لوگ اگر ہوں دیکھیں دو صورت ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی نے منت مان رکھی ہو کہ میرا فلا کام ہو جائے گا تو میں بکرہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا تو ایسی صورت میں اب غریب ہی اس کے مستقی ہوں گے مالدار یعنی جن کو زکاة کے رقم دی جاتی ہے اس کو اس کا گوش نہیں دیا جا سکتا ہے اور ایک یہ ہے کہ شکران کے طرح پر کسی کو صحت ہو گئی تو بطور شکران ہے کہ وہ بکرہ اللہ کے راستہ اللہ کے نام پر زبا کر رہا زنا کا بھی مرتقب ہو جاتا ہے تو کیا ایسے صورت میں اس کی اپنی پہلی بیوی ہے اس کا رشتہ بنخطہ ہو جائے گا زنا حرام ہے چاہے یہ زنا کسی کے ساتھ بھی کیا جائے لیکن زنا کرنے کی وجہ سے بدکاری کی وجہ سے چاہے اس کی اپنی سگی سالی سے یہ بدکاری کیوں نہ ہو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی اگر اپنی سالی سے چاہے وہ بدکاری کرے چاہے وہ بازاب تک نکاح کرے اگرچہ کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں ہوگا وہ تو حرام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پہلی بیوی کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کے نام سے نقلی صدقہ ہوتا میرا یہ سوال ہے جیسے صدقہ کا چیز غریبوں میں تقسیم کرنا ہے تو اگر کوئی شخص 22 32 32 32 سال کے بعد حقیقہ کرے تو چیز صدقہ کی فائدہ پہنچتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کیا جائے تو وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا اور وہ نفلی صدقہ ہوگا نفلی صدقہ صدقات نافلہ جو ہوا کرتے ہیں اس کو غریبوں پہ خرج کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے بیوی کو کھلاتا ہے وہ بھی نفلی صدقہ ہے اپنے بچوں پہ خرج کرتا ہے وہ بھی نفلی صدقہ ہے اپنے دوست و حباب پہ خرج کرتا ہے وہ بھی نفلی صدقہ ہے تو نفلی صدقات میں بڑی گنجائش ہوتی ہے بہت توسع ہوا کرتا ہے اس لئے اگر اکیس دن گزرنے کے بعد عقیقہ کیا جائے تو سارے گوشت کو تقسیم کرنا غربار مسافین میں ضروری نہیں ہے ایک کالر سے فون لائنگ برمارے ساتھ ہی انہیں پروگامیں شامل کرتی ہیں سلام علیکم علیکم سلام جی پروگام ہے آپ کے خیرم میں کیلے سے بات کر رہا ہمیں جی میرا بیٹے کا دو سال ہو گیا جی اسے آخیقہ کرنا ہے جی تو اب ایک سوال تھا کہ آخیقہ ایک کس دن کے بعد کرنا بلتے ہیں جی ایک کس دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا دو تین سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور وہ آخیقہ آگے خربانی کے طور پر خربانی کے ساتھ میں ملا کر سکتے ہیں ٹھیک حضور آپ اپنا نام بتائے کہاں سے کال کیا آپ نے میں محمد شریف ٹھیک حضور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں بہتا چکے اب ہمیں شاملوں نے کال کرنے کا ایک اور کال اٹھ سخت ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم بھانی خربانی صاحب جی جی ببا میں خیر مختلف ہیں کون صاحب کہاں سے آگرہ سے بلنا ہوں اسلام میرے دو سوالات ہیں جی اسلام صاحب فرمائیے میرے جنازے کی نماز کے وطاقتے دو سوال ہیں کہ جس جنازے کی نماز میں جب ان نماز پھرتے ہیں کہ چپلٹر نماز پھرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد جب تقریب کہتے ہیں تو اپنی گردت کو اوپر اٹھاتے ہیں یہ کیا جائز ہے عربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے اکیس دن کے بعد جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ نفلی صدقہ ہے بار صورت وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر آپ ابھی عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آگرہ سے اسلم صاحب نے ایک دو سوالات کی ہم سے سب کی نماز جنازہ پڑھتے وقت کیا چپل یا دوتے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے بلکہ ہم بعض دیگر امالک میں دیکھتے ہیں کہ دیگر نمازیں میں وہ لوگ جوتہوں کے ساتھ پڑھتے ہیں دیکھیں جوتہ یا چپل اگر پاک ہے تو ایسی صورت میں اس کو پہن کا نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک اور سوال یہ ہے نماز جنازہ کے مطالق کہ تکبیرات جب کہی جاتی ہیں تو لوگ اپنی گردن اوپر اٹھاتے ہیں کیسے یہ ہے یا تکبیر کے وقت بھی مختدی خاموش رہے ہیں تکبیر کہتے ہوئے جب امام تکبیر کہتا ہے تو مختدی بھی تکبیر کہیں گے اس میں ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے اور گردن بھی نہیں اٹھائیں گے بلکہ سامنے جہاں ان کی نگاہ ہے وہیں پہ نگاہ رہے گی ادھر ادھر حرکت کرنا یہ گردن کو اٹھانا یہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ ایک خطن مسنون نہیں ہے وہ نواقفیت کی بنیاد پر لوگ اپنی گردنوں کو اوپر اٹھاتے ہیں ایک اور کوروے سب تمہارے ساتھ ہے سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام جی پوگا میں آپ کا خیر مغتے میں نام بتائیں کہاں سے پوال کر رہے ہیں ہم کرنا تک سے گوری نہیں گا جی فرمائی کیا سوال جی ہمارے جو سوال پوچھنے کے ساتھ ہمارے گو میں ایک در آئے جی وہی پہل پچیٹ ہے جی نماز پچیٹ ہے اوڑس نے بھی باہر بیٹھ لیا جاتی اس سے نماز ہے نماز کا چاہتی اثر ہوتا کیا ٹھیک ہے دوسرا سوال ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال جی وضو بناتے ہیں آپ کی مرگ وضو بناتے ہیں اٹھا رہی ہیں اوڑس کے وضو بناتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں وہ بسکر ہے مہترم پروگرام میں شامل ہونے اور کال کرنے کا انشاءاللہ آپ کے سوال سے پہلے خاتون نے اتھوار کیا تھا بڑا اچھا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص ہم سے ناراض ہو اور سمجھئے کہ غلطی ہماری ہو لیکن اب وہ ہم سے منانے کا وقت نہیں رہا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ایسے صورت میں کیا کیا جائے اب ایسی صورت میں ایک ہی شکل ہو گئی رہ گئی اس کو منانے کے لیے کہ اس کے لیے زیادہ زیادہ عیسال سواب کیا جائے یعنی زیادہ زیادہ دب عیسال سواب کریں گے تو چونکہ عیسال سواب میں ہوتا یہ ہے کہ جو جس کے لیے سواب پہنچایا پہنچاتا ہے وہ جو سواب پہنچتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلان کی طرف سے سواب آیا ہے جب آپ کسرت سے عیسال سواب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ خیامت کے دن آپ کے سحسان کو فراموش نہیں کرے گا اور پھر آپ سے وہ کسی طرح کا بدلہ نہیں لے گا کرناتک سے ہمارے کالر نے سواب کیا ہے علیکم سے پہلے کالر ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم 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 نمازنہ سے سواب کر رہی جی فرمائیے کیا سواب میں تین سوال آئے ہیں جی اے دادیت کی نماز پرین جنبی نماز پرین اور آپ پرین کیا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں نماز میں ٹھیک ہے جی دوسرا سواب شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے بلہ حال آپ کا ایک سوال کہ تحجد کی نماز میں کیا نفل نماز میں پرانے مجید کو دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے نفل کسی بھی نماز میں چاہے نفل ہو فرض ہو سنت ہو اس نماز میں حناف کے نجدی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا درست نہیں ہے اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز پاسد ہو جائے گی کرنا تک سے ہمارے کالر نے سوال کی حسین صاحب کی ایک مہا گاؤں میں درگا اور پھر شاید مسجد ممکن ہے متصل ہو وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں جو باہر بیٹھتی ہیں اور نماز مرد ہزار اندر پڑھتے ہیں تو کیا ایسے میں ان لوگوں کی نماز کے فاسد ہونے کا خدشہ ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وضوگہ بھی عورتوں کی خواتین کی اور پھر مرد ہزار کی ایک جگہ بھی ہے کیا ایسے بھی کہیں کہیں فتنے کا اندیشہ ہے فتنہ تو ہے درگاہ پہ عورتوں کے جانے میں ہی بہت بڑا فتنہ ہے لیکن اگر وضو خانے میں آپ کے ساتھ اگر وضو کر لے رہی ہے تو آپ کے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اگر وہ مسجد سے باہر بیٹھی ہوئی ہے مسجد کے پچھلے ہی سے وہ نماز پڑھ رہی ہے تو آپ کی نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا ناظرین پروڑرم راہدہ اتنی کا وقت یہیں پر آج ختم ہونا چاہتا ہے ایک مطبع پھر ہم تمام ناظرین کے اور ساتھی ساتھ مفتی موشا قصنہ خاصمی صاحب کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات نے پروگرام کرونا کو بخشی ہے اور ہماری یہی اللہ سبا رکھتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی سوالات کیے ہیں لوگوں نے اور فیس کی وجہ سے ہم نے جو بھی کہا ہے سنا ہے معلومات حاصل کی ہیں اللہ سبا رکھتے اللہ اس نے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اول کی توفیق حطا فرمائے پروگرام راہ حدایت کو آج ہی پر آپ کے مزبان و حدث سامت دین کو ختم کرنے کی اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ہم سیف ٹی وی خدا حافظ